آٹھ حرب روپے خرش کرنے کے بیانات ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں سندھ حکومت نے صوبے بھر میں راشن کی تقسیم کے معاملے پر سپریم کورٹ میں بضاحت پیش کر دی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے سندھ حکومت نے راشن کی تقسیم پر آٹھ حرب روپے خرش کرنے کی بضاحت جمع کروا دی ہے سندھ حکومت نے اپنے جواب میں کہا کہ آٹھ حرب روپے خرش کرنے کے بیانات سندھ حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں سندھ حکومت نے مفصل جواب میں بتایا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران ایک ارب پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے دو اقسات میں جاری کیے گئے جس میں سے پہلی قس 26 مارچ کو اٹھاون کروڑ روپے کی ملی جبکہ دوسری قس 6 اپریل کو پچاس کروڑ روپے کی موصول ہوئی راشن کا حصول یوٹیلیٹی سٹور سمیت دستیاب وینڈر سے کیا گیا جس کے لیے ٹپٹی کمیشنرز کا ریکارڈ موجود ہے عدالت کے حکومت پر ریکارڈ دیا جا سکتا ہے سندھ حکومت نے مزید کہا کہ عوام نے راشن کی شفاف تقسیم کے لیے کمیلیٹی میں ڈی سی کا نمائندہ یو سی جرمن وارڈ کانسلر اور دیگر افراد شامل ہیں احساس پروگرام کے تحت پندرہ اپریل تک گیارہ لاکھ پچھتر ہزار چھ سو بتیس افراد رقم وصول کر چکے ہیں احساس پروگرام کے تحت سندھ میں چودہ ارب تئیس کروڑ نوے لاکھ روپے تقسیم ہوں گے جس سے سولہ لاکھ چونسٹھ ہزار دو سو اکتیس افراد مستفیت ہوں گے واضح رہے کہ چند روز قبل کرونا سے متعلق حکومتی اقدامات پر از خود نوٹس کی سماعت پر سپریم کورٹ نے رمارک سیئے تھے کہ سندھ حکومت کی کارکردگی افسوسناک ہے حکومت آٹھ ارب کا راشن تقسیم کرنے کے شواہد پیش نا کر سکی سوبے بھر سے راشن نہ ملنے کی شکایت پہنچ رہی ہے